کون کہتا ہے کہ موجزے نہیں ہوتے؟ پاکستان میں تو دن رات موجزے ہی موجزے ہوتے ہیں وزیر آزم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے موجزے ہو رہے ہیں یہاں دیکھتے ہی دیکھتے ناممکن کو ممکن اور ممکن کو ناممکن بنانے کا موجزہ ہو جاتا ہے بھائی ہم تو رہتے ہی موجزوں کے دیس میں ہیں یہاں ایسے ایسے موجزے ہو جاتے ہیں کہ نہ دیکھنے والوں کو یقین آتا ہے اور نہ ہی سننے والے ماننے کو تیار ہوتے ہیں اب دیکھئے کہ وزیر خزانہ عساق دار کی ساری کہانی ہی موجزہ ہے وہ ملک سے باہر گئے تھے تو وزیر خزانہ تھے پانچ سال بعد واپس آئے تو وزیر خزانہ ہے اب یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے وہ گئے بھی وزیر آزم کے جہاز میں تھے وہ آئے بھی وزیر آزم کے جہاز میں تو یہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے ان کا یوں اچانک لندن جانا باہر بیٹھ کے سینٹ کا رکن بننا سینیٹر بن کے حلف نہ اٹھانا حلف اٹھائی بغیر سب سے بڑے ایوان کا رکن بنے رہنا اور مفرور اور اشتہاری ہونے کے باوجود عزت سے واپس آنا پھر وزیر خزانہ بن جانا بھی موجزہ ہی تو ہے اسی طرح میاں محمد نواز شریف کی زندگی بھی موجزات سے بھری پڑی ہے ان کا سزای آفتہ ہو کر قید میں ہونے کے باوجود جیل سے نکل کر سب کے سامنے بقاعدہ قانونی اجازت کے سال مرک سے باہر جانا موجزہ ہے علاج کے لیے باہر جانا لیکن وہاں جا کر بغیر علاج تندرست ہو جانا موجزہ واپسی کا وعدہ کر کے واپس نہ آنا موجزہ مفرور اور اشتہاری بن کر بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے برطانیہ میں قیام کیے رکھنا موجزہ جن فلیٹس کو وہ اپنا ماننے کو تیار نہیں تھے ان میں رہنا موجزہ تو پاکستان میں موجزے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن صرف امیروں کے ساتھ غریب کا تو یہاں رہنا ہی موجزہ ہے غریب تو سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کاش کوئی ایسا موجزہ ہو کہ اسے روٹی سستی مل جائے کاش کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ اس کے مکان کا کرایا اور اسکول کی فیز صدا ہو جائے یہاں موجزوں کے انتظار میں غریب کی بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں اس وقت پاکستان میں ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے سلاہ متاثرین کی پکار ہے معیشت کا برا حال ہے مفتہ اسماعیل کی ناکامی کا اعلان پھر اس آگڈار کو لاکھے حکومت نے تو سیاسی جوا کھیلا ہی ہے لیکن اس مل کا عام آدمی بھی امید لگا کر بیٹھ گیا ہے کہ اس آگڈار ہی کوئی ایسا موجزہ کر دیں گے کہ عوام کو سکھ کا سانس آ سکے کیا نئے وزیر خزانہ اس آگڈار کوئی موجزہ دکھا سکیں گے اب دوسری طرف عمران خان کے وارنٹ جاری کرنا بھی موجزہ ہو گیا ہے لیکن کیا ان کی گرفتاری والا موجزہ بھی ہوگا موسیقی